بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدانی کر برامی آپ کا تشریف لانا اور اپنے کنبے کو قربان کر کے دینی مطین کی عظمت و سربلندی کے لیے احمد ترین کردار ادا کرنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اسلام میں محض نظریہ ضرورت نہیں ہے کہ ضرورت پڑھنے پر آدمی کو غلط قدوی اٹھا لے ایسے نہیں ملکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے بے مثال بہادری اور بے مثال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام علی مقام نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ امام علی مقام کی شہادت حقیقت میں یزید لائن کی مرگ ہے قیامتہ کے لیے امام علی مقام کی جانب سے ایک پیغام ہے دیکھئے اسلام کی جب مخالفت ہو رہی ہو شجر اسلام کو کٹا جا رہا ہو اور اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشک کی جا رہی ہو اسلام میں بدعات کو داخل کرنے کی کوشک کی جا رہی ہو اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہو اسلام میں آپ وہ کردار ادا کریں گے نہ ماں نہ بہن نہ بہو نہ بیٹی نہ بھائی نہ بتیجہ نہ عزو نہ اقربہ کسی کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا سب کو قربان کیا جائے گا عالی ترین شہ اسلام کے حفاظت کی جائے گی حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے کردار سے یہ بات بالکل آیاں ہوتی ہے کون نہیں جانتا خدا خاصا خدا خاصا خدا خاصا کسی ایمان والے کے گھر کسی شخص کے گھر ڈاکو آ جائیں اور اس کے ایک بچے کو معاذ اللہ تعالیٰ وہ قتل کر کے کہیں تیرے باقی بچوں کو بھی قتل کر دیں گے ہمارا کہنا مان حتیٰ کہ معاذ اللہ تعالیٰ فی زمانہ اگر ڈاکو یہ کہے مجھے سجدہ کر تو شہر گھر والا سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا امام حسان علی مقام میں آپ کی عظمت کی آپ کی جرت کو سلام ارز کرتا ہوں کہ آپ کا وہ حوصلہ وہ جرت اور وہ بہادری ایک ایک کر کے سارے کے سارے اپنے عزقربہ قربان کر دیئے مگر یدیدیوں کے سابنے سر نہیں جکایا ان کے سامنے نرمی کے حساس نے فرمایا کہ میں یہ سارے کے سارے شہید کر چکا ہوں چلو میرے ساتھ نرمی کا سلوک کر لو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں نہیں جو حق تھا اسے آپ نے حق ہی کہا جو باطل تھا اسے آپ نے باطل ہی کہا الحمدللہ تعالیٰ اسوہ حسینی یہی ہے حق کو حق کہا جائے باطل کو باطل کہا جائے میں دعا کرتا ہوں رب کائنت میرے کریمہ کرسل رحمت کے وسیلہ جیلہ سے ہم ایمانوانوں کو اسوہ حسینی اپنانے کی توفیق و حمد اتا فرمائے آمین ثم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين